بسم اللہ الرحمن الرحیم طائف سے واپسی پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اور پھر مسجد اقصہ سے سات آسمانوں تک اس جسم اور روح کے ساتھ حالتِ بداری میں ایک ہی شب میں سیر کروائی جس کو عصرہ اور میراج کے نام سے موصوم کیا جاتا ہے ہر خجر کی وفات کے بعد اور بیعتِ اقبا سے پہلے میراج کا واقعہ سندس نبی میں ہوا جب ابتلاع اور ازمائش کی تمام منزلیں تیہ ہو چکیں اور ابتلاع و ازمائش کی کوئی قسم ایسی باقی نہ رہی جو خدا ونز و جلال کے راہ میں پرداشت نہ کی گئی ہو اور ظاہر ہے کہ خدا رب العزت کی راہ میں ابتلاع و ازمائش کا انجام سوائے عزت و رفت میراج و ترقی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے چنانچہ جب شعب ابی طالب اور سفر طائف سے ابتلاع انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی آہوزمائ کو اس راہ اور میراج کی عزت سے صرف فراز فرمایا اور رب العزت کو اس قدر انچا مقام بتا فرمایا کہ افضل الملائکات المقربین یعنی جبرائیل امین بھی پیچھے اور نیچے رہ گئے اور ایسے مقام کی سیر کرائی جو کائنات کا منتحہ ہے یعنی عرش عظیم تک جس کے بعد اور کوئی مقام نہیں بعض عارفین کی رائے یہ ہے کہ عرش تک سیہ کرانے میں ختم نبوت کی دفشار آئیکوں کے تمام عرش کائنات عشپت ہوتی ہے اور اس طرح کتاب اسنے سے معلوم ہو عرش کے بعد کسی مخلوق کا وجود ثابت نہیں اور اسی طرح نبوت رسالت کے تمام کمالات آپ پر ختم ہوئے واقعہ میراج صبح بنی اسرائیل کی پہلی آیت سبحان اللہ زی اسرہ بی عبدہی لیلم من المسجد الحرام من المسجد اکسا یعنی ترجمہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندہ کو رات کے ایک قلیل عرصہ میں مسجد حرام سے مسجد اکسا تک لے گیا اسی طرح سوئے نجم میں اشاد باری ہوا آپ صدرت المنتحہ پر تشریف لے گئے وہاں جنت و جہنم و دیگر قدرتِ الٰہیہ کا مشاہدہ فرمایا اسطلاح علامہ میں مسجد حرام سے مسجد اکسا تک کے سیر کو اسرہ کہتے ہیں اور مسجد اکسا سے صدرت المنتحہ تک کی سیر کو میراج کہتے ہیں اسرہ رات کے سفر کو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے رات کے وقت سفر فرمایا اور میراج اس کے معنی سیری کے ہیں مسجد اکسا سے فراغت کے بعد جنت سے ایک سیری دائی گئی جس کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر چڑے ایک شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیہانی کے مکان میں آرام فرما رہے تھے تو نیم خوابی کی حالت تھی کہ یکا یک چھت پھٹی اور چھت سے جبرائیل امین اترے اور آپ کی ہمرا اور بھی فرشتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور مسجد حرام کی طرف لے گئے وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطیب میں لیٹ گئے اور سو گئے جبرائیل امین اور مکائل میں آپ کو جگایا آپ کو بیر زمزم کے پاس لے گئے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے قلبِ اتر کو نکال کر مائے زمزم سے دویا ایک سونے کا تشت لائیا گیا جو ایمان و حکمت سے برا ہوا تھا اس ایمان و حکمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں برکہ سینہ ٹھیک کر دیا اور شانوں کے درمیان مہر نمود لگائی باس ازا براک لائیا گیا براک ایک جنتی جانور ہے جو خچر سے کچھ چھوٹا اور خمار علی گدے سے کچھ بڑا سفیر رنگ برک رفتار تھا جس کا ایک قدم منتہائے بسط پر پڑتا تھا جب آپ اس پر سوار ہوئے تو شوخی کرنے لگا جبرائیل ایمین نے کہایا براک یہ کیسی شوخی ہے تیری پشت پر آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ کا مکرم محترم بندہ سوار نہیں ہوا براک شرم کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر روانہ ہوا جبرائیل و میکائیل آپ کے ہم رکاب تھے میراج کے سفر کے دوران آپ نے جو حیرت انگیز واقعات دیکھے ان کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں دورانے سفر ایسی زمین پر گزر ہوا جس میں خجور کے درست بکسرت تھے جبرائیل ایمین نے کہا یہاں اتر کے نماز پڑھیں آپ کو بتایا گیا یہ یسرب یعنی جس کا بعد میں نام مدینہ طیبہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کی جگہ ہے بعض روانہ ہوئے ایک اور مقام پر اترے یہاں پر بھی اتر کے نماز پڑھی آپ کو بتایا گیا یہ وادیہ سینہ شجرہ موسیٰ کے قریب نماز پڑھی جہاں پر حض موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا تھا پھر سفر دوبارہ جاری ہوا اگلے مقام شہر مدین میں نماز پڑھی جو ہر شعیب کا مسکن تھا وہاں سے روانہ ہوئے ایک اور مقام پر اتر کے نماز پڑھی اور یہ مقام بیت اللہم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وراد ہوئی الغلط حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چار مقامات پر نفری نماز ادا کی جن کا پہلے بیان ابھی بیان ہو چکا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سفر میں اجائبات دیکھے آپ براغ پر سوار ہو کر جا رہے تھے راستے میں ایک بڑیہ پر گزر ہوا اس نے آپ کو آواز دی حضرت عیبراہیل امین نے کہا آگے چلئے اس طرح توجہ نہ فرمائیں آگے چل کر دیکھا تو ایک بڑا نظر آیا اس نے بھی آپ کو سلام کیا تو حضرت عیبراہیل نے عرض کیا آگے چلئے آگے چل کر آپ کا ایک جماعت سے گزر ہوا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا السلام علیکہ یا اولو السلام علیکہ یا آخرو السلام علیکہ یا حاشرو حضرت عیبراہیل نے عرض کیا ان کو سلام کا جواب دیں بعد ذا حضرت عیبراہیل نے بتایا وہ بڑی عورت دنیا تھی جبکہ وہ بڑا مد شیطان تھا دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا وہ جماعت جنہوں نے آپ کو سلام کی وہ حضرت عبراہیل حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ تھے حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں نے میراج کی رادہ موسیٰ کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا